اور بھارت نے چین اور نیپال کی سرحد پر سٹریٹیجک اہمیت کے حامل علاقے میں سڑک بنانے کی آڑ میں قبضہ کر لیا بھارتی اقدام پر نیپالی عوام سڑکوں پر نکل آئے کٹمنڈو میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے زور پکڑ گئے بھارت نے چین اور نیپال کی سرحد پر سٹریٹیجک اہمیت کے حامل علاقے میں سڑک بنانے کی آڑ میں قبضہ کر لیا ہے نیپال کی جانب سے بھارتی اقدام کی سخت الفاظ میں مضامت کی گئی نیپالی وزارت خارجہ نے کہا کہ جس علاقے میں بھارت نے سڑک بنائی وہ نیپال کی حدود میں آتا ہے بھارت کا جک طرفہ اقدام دو طرفہ معاہدے کی خلاف پرزی ہے بھارتی وزارت دفاع راجناس سنگھ آٹھ مائی کو چین نیپال اور بھارت کی سرحدوں سے متصل علاقے میں اترکند مانصر اور روڈ کا افتتا کر چکے ہیں جس کے بارے میں بھارتی حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کی حدود میں ہے تاہم نیپال کا کہنا ہے کہ وہ اس کا علاقہ ہے دوسری جانب نیپال کے دارالحکومت کٹمنڈو میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہروں میں شدت آ چکی ہے کٹمنڈو میں نیپالی شہریوں کی بڑی تعداد نے بھارت کے توسیع پسندانہ عظائم کے خلاف احتجاج کیا اور موڈی سرکار کے اس اقدام کے خلاف شدید غم و غصے کا اثار کیا جبکہ بھارتی آرمی چیف نے اس کا الزام چین پر تھوک دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہے کہ یہ سب کس کی امام پر ہو رہا ہے اتر بھارت کے حال یہ اقدام سے نیپالی عوام کی ناراض کی دور کرنے کے لئے وزیراعظم کے پی شرمان اولی کو ملکی پارلیمان میں یہ وضاحت دینی پڑی کہ نیپال اپنی زمین کا ایک انچ حصہ بھی نہیں چھوڑے گا